اسلام علیکم دوستو اس وقت اس قبر پر کافی بات ہو رہی ہے کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان 23 مارچ کو پاکستان ڈے پریٹ پر پاکستان آ رہی ہیں ایزا چیف گیس ان کا یہ دورہ کتنا اہم ہونے جا رہا ہے اور کیا سی پیک سے ریلیٹڈ سعودی عرب سے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے آپ کو تفصیلات اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اسے قبل آپ سے ایک سوال ہے کہ اپنے پچھلے دورے میں سعودی ولی اہد نے پاکستان میں دس عرب ڈالرز کی آئل ریفائنری لگانے کا اعلان کیا تھا یہ پاکستان کے کس شہر میں لگائی جا رہی ہے کراچی گوادر یا پھر کوئٹا آپ اپنا جواب ویڈیو ختم ہونے سے قبل دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا سو اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی کران پرنس ایزا چیف گیسٹ آ رہی ہیں پاکستان 23 مارچ کی پریٹ پر یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان اس سال 75 years of independence منا رہا ہے اب ایک طرف یہ پریٹ اس لیے بھی بہت important ہے اور اہم ہو گئی ہے کیونکہ اس پریٹ میں جیٹن سی نے بھی fly pass کرنا ہے اور یہ تیارے بہت جلد پاکستان کو deliver کر دیے جائیں گے چین کی جانب سے اب جیٹن سی پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہو رہا ہے اس لیے پاکستانی اس پریٹ سے متعلق کافی excited تھے لیکن اب کل ایک اور اہم خبر سامنے آئی کہ اس پریٹ میں سعودی عرب کے ولی اہد بھی آ رہے ہیں کافی وقت سے سعودی ولی اہد کے اس دورے کو شیڈیول کیا جا رہا تھا لیکن اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے اب اس دورے کا ایک مقصد اور بھی ہے وہ ہے سی پیک میں شامل ہونے کا اب کچھ روز قبل یہ خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے ممالک سی پیک کی چھت تلے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جن میں تین ممالک کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے سعودی عرب یو اے اور جرمنی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ممالک پاکستان میں سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کیوں سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے اس رپورٹ میں مختلف منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو یہ تینوں ممالک پاکستان میں لگا رہے ہیں یو اے بھی فیصلہ بات میں پندرہ ملین ڈالر سے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جرمنی بھی ابھی چھوٹے لیول پر سرمایہ کاری کر رہا ہے سعودی عرب سے متعلق کہا گیا ہے کہ سعودی عرب گوادر میں دس عرب ڈالر سے آئل ریفائنری بنانا چاہتا تھا لیکن جب اس کو سٹڈی کیا گیا تو سعودی عرب نے کہا کہ یہاں آئل ریفائنری لگانا سود من ثابت نہیں ہوگا ہم یہ ریفائنری کراچی میں شفٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس سے متعلق بھی کچھ معلومات سامنے نہیں آ پائی ہیں اب سعودی عرب سی پیک میں شامل تو ہونا چاہتا ہے لیکن سعودی عرب پاکستان کی مجودہ صورتحال کو دیکھ رہا ہے اس لیے سعودی عرب کو لگ رہا ہے کہ گوادر میں آئل ریفائنری لگانا سود مند نہیں ہوگا جبکہ سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو گوادر میں آئل ریفائنری لگانے سے ہی ہوگا اور انویسٹ کرنے سے ہوگا کیونکہ کچھ سالوں بعد چین کی جو تیل کی تجارت ہے وہ اسی راستے سے ہوا کرے گی یعنی پاکستان سے بائی روڈ اور پائیپ لائنز کے ذریعے اگر سعودی عرب یہاں آئل ریفائنری لگا دے تو چین کا تیل یہاں سے ریفائن ہو کر جا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی تیل کی کنزپشن بھی ڈے بائی ڈے بھرتی جا رہی ہے اس وقت سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ گوادر میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ لیکن ایک وقت تھا جب دبائی میں بھی کچھ نہیں تھا اور آج دیکھیں وہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے دوسری جانب کوویٹ نائنٹین بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے آئل ریفائنری کا منصوبہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے دوسری جانب اب سعودی عرب پاکستان اور چین کے بلوک میں آنا چاہتا ہے چین نے اسی راستے سے میڈل ایس سے جڑنا ہے اور جس ملک کے پاکستان سے تعلقات اچھی ہوں گے تو اس وقت اس ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا اس لئے سعودی عرب اور یو ای اب سی پیک کے منصوبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اس دورے کے دوران سعودی ولی اہد اس حوالے سے ایک بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں سی پیک میں شامل ہونے کا اب سی پیک میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سڑک سے دونوں ممالک جڑ جائیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں بھارے سرمایہ کاری کرے سی پیک کے تحت اور ان منصوبوں سے فائدہ اٹھائے پاکستان چین کو بھی آفر دے سکتا تھا اس آئل ریفائنری کی جبکہ چین تو کہہ چکا تھا کہ وہ ایک سال کی اندر اندر گوادر میں آئل ریفائنری کھڑی کر سکتا ہے لیکن پاکستان نے سعودی عرب کو یہ آفر کی کیونکہ پاکستان اب صرف چین کو نہیں چاہتا کہ ہر پروجیکٹ چین کو دیا جائے اب پاکستان دوسرے ممالک کو بھی دعوت دے رہا ہے اب انڈونیشیا نے بھی ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایکنومک زونس میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جبکہ سی پیک منصوبوں کے لیے کوئلہ دینے کی بھی آفر کی ہے انڈونیشیا نے اب سی پیک کا وہ دور آ چکا ہے کہ اب اس منصوبے کو پاکستان اور چین سے آگے بڑھایا جائے اور دوسرے ممالک کو دعوت دی جائے کہ وہ بھی ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں اور حصہ لیں اور اس حوالے سے چین بھی دوسرے ممالک کو ویلکم کر چکا ہے کہ سی پیک کا حصہ بنیں اور سرمایہ کاری کریں اب سعودی کرون پرنس کا یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے اس دورے میں سعودی عرب بلین آف ڈالرز کے وہ منصوبے جو کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے ابھی تک سعودی عرب نہیں لگا سکا وہ بھی فورا لگانے کا اعلان کر سکتا ہے جبکہ اس کے علاوہ اور منصوبوں کا اعلان بھی ہو سکتا ہے اس دورے میں اب اس پریڈ میں صرف سعودی ولی اہد نہیں آ رہے بلکہ اوائیسی کے تمام ممالک کے وزراء خارجہ بھی اس پریڈ میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ اوائیسی کا اجلاس بھی پاکستان میں ہوگا اس سے پہلے دسمبر میں اوائیسی کا اجلاس ہوا تھا پاکستان میں اور اب چار ماہ بعد پھر سے اوائیسی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پاکستان کی امیج دنیا میں اچھی ہوتی جا رہی ہے پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے پہلے پاکستان کو دہشتگردی نے دبایا ہوا تھا لیکن اب پاکستان ورلڈ پولٹکس میں دوبارہ سے داخل ہو رہا ہے اب 23 مارچ کا انتظار ہے پورے پاکستان کو کب یہ ملہ پاکستان میں سجے گا اب اپنے جواب کی طرف واپس آئیں جو ویڈیو کے دوران بھی ہم اس سے متعلق جواب دے چکے ہیں کہ سعودی عرب نے 10 ارب ڈالرز کی آئل ریفائنری گوادر میں لگانے کا اعلان کیا تھا جو کہ اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ کراچی میں لگائے لیکن ابھی اس سے متعلق ایک حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا